ریسلنگ میں ہندوستان کے روی دہیا جیتے ہیں سامی فائنل میں پہنچے ہیں روی دہیا ہریانہ کے سونی پتھ کے رہنے والے ہیں روی دہیا تو آلمپک میں ایک کے بعد ایک تو فائنل میں پہنچے ہیں روی دہیا یہ بڑی خبر آپ کو بتا رہی ہیں ریسلنگ میں ہندوستان کے روی دہیا جیتے ہیں فائنل میں پہنچ گئے ہیں روی دہیا ہریانہ کے سونی پتھ کے رہنے والے ہیں روی دہیا سے بہت زیادہ امیدیں لگی ہوئی ہیں اور انہوں نے امیدوں پر کھڑا اترتے ہوئے فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے فائنل میں روی دہیا پہنچ چکے ہیں ہریارہ کے سونی پچ کے رہنے والے ہیں روی دہیا اور بہترین مظاہرہ کرتے ہوئے ریسلر روی دہیا نے میڈل پکا کر لیا ہے فائنل میں پہنچ چکے ہیں روی دہیا یعنی کہ رسلین میں بھی میڈل آنا پکا ہو گیا ہے ہندوستان کی میڈل لیسٹر میڈل ٹیلی ایک کے بعد ایک میڈل جڑتے جا رہے ہیں اور اب ریسلر روی دہیا کی طرف سے میڈل آنا پکا ہو گیا ہے کیونکہ فائنل میں روی دہیا نے جگہ پکی کر لی ہے فائنل میں پہنچ چکے ہیں وہ رسلینگ میں ہندوستان کے روی دہیا جیتے ہیں فائنل میں روی دہیا نے اپنی دعوی داری مضبوط کر لی ہے ہریارہ کے سونی پچ کے رہنے والے روی دہیا کی طرف سے میڈل آنا پکا ہو گیا ہے اب تک واضح رہے ہندوستان کی جھولی میں تین میڈل آ چکے ہیں اور اب چوتھا میڈل بھی پکا ہو گیا ہے رسلینگ میں روی دہیا ہندوستان کے لیے میڈل لے کر آئیں گے کیونکہ وہ فائنل میں پہنچ چکے ہیں روی دہیا سے بہت زیادہ امیدی تھی اور جس طریقے سے وہ مظاہرہ کر رہے تھے اس کو دیکھ کر اندازہ ہو گیا تھا کہ روی دہیا بہترین مظاہرہ کریں گے بہترین کھیل میں آگے بڑھتے جائیں گے اور انہوں نے اس بات کو سابی بھی کر دیا فائنل میں پہنچ گئے ہیں روی دہیا رسلین روی دہیا کا میڈل پکا ہو گیا ہے تین میڈل اب تک ہندوستان آ چکے ہیں اور اب روی دہیا بھی میڈل لے کر آئیں گے یہ پکا ہو گیا ہے کیونکہ رسلینگ میں ہندوستان کے روی دہیا جیت گئے ہیں فائنل میں پہنچ گئے ہیں روی دہیا فائنل میں پہنچنے کے بعد میڈل آنا تیہ ہے روی دہیا کی محنت کا ہی یہ نتیجہ ہے وہ تصویریں پہ آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں ان کے فائنس ان کے گاؤں والے کس طریقے سے ان کی پاپورمنس کو دیکھنے کے بعد خوشی کا اظہار کر رہی ہیں یہ ایک پراؤچ مومنٹ ہے ہندوستان کے لیے روی دہیا کے حالے خانہ کے لیے ان کے خنبے والوں کے لیے ان کے گاؤں والوں کے لیے تمام جانے والوں کے لیے ہندوستان کے لیے فوقر کی بات ہے بیٹیوں کے بعد اب ہندوستان کے بیٹے بھی آگے بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں روی دہیا ریسلنگ میں میڈل پکا کرتے ہوئے نظر آئے کیونکہ انہوں نے فائنل میں جگہ پکی کر لی ہے ہریارہ کے سونی پت کے رہنے والے روی دہیا بہت زیادہ محنت کرنے کے بعد یہاں پہنچے ہیں یہ مقام انہوں نے حاصل کیا ہے ایک کے بعد ایک میڈل ہندوستان کی جھولی میں آ رہے ہیں اب تک ہندوستان کی بیٹیوں نے تین میڈل ہندوستان کو دلائے ہیں اور اب ہندوستان کے بیٹے روی دہیا بھی میڈل آنے کے لیے فائنل میں پہنچ گئے ہیں یعنی کہ اب ہندوستان کی جھولی میں ایک میڈل اور پکا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ہی ویمن سوکی ٹیم سے بھی بہت زیادہ امیدیں ہیں اور ان سے بھی امید کی جا رہی ہے کہ آج جب مقابلہ ہوگا تو وہ بہترین مظاہرہ کریں گی روی دہیا بارحال میڈل پکا کرتے ہوگے نظر آئے کیونکہ وہ فائنل میں پہنچ گئے ہیں رسلنگے موسیقی